رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے یہ وہ تاریخی کھڑکی ہے جو چودہ سو سال میں کبھی بند ہی نہیں ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کی تاریخ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی زبردست تاریخ ہے اگر آپ مواجہ شریف پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوں اور اپنے پیچھے نظر ڈالیں تو آپ کو ایک بڑی کھڑکی نظر آئے گی یہ کھڑکی چودہ سو سال سے کبھی بند ہی نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک عظیم صحابی نے اپنی بیٹی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ کھڑکی ہمیشہ کھلی رہے گی اور یہ آج بھی کھلی ہے یہ اب تک کا سب سے بڑا اور طویل وعدہ ہے سن سترہ ہجری میں اسلامی فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی مشکل درپیش تھی اور وہ یہ کہ ام المؤمنی سیدہ حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جنوبی جانب اس جگہ واقع تھا جہاں اب لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاة و سلام پیش کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہوا کرتا تھا اور مسجد نبوی کی توسیع کرنی تھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کو ہٹانے کے لئے فیصلہ کیا لیکن سوال یہ تھا کہ سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حجرے کے خالی کرنے پر کیسے امادہ کیا جائے جس میں ان کے شوہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی کے پاس آتے ہیں کہ انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے لیکن ام الممنین یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر کے رو پڑی اور اپنے اس شرف و عزت بھرے حجرے سے نکلنے سے انکار کر دیا جس میں ان کے محبوب شوہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے اور دو دن بعد دوبارہ یہی کوشش کی لیکن یہ معاملہ جن کا تو تھا ام الممنین نے دو ٹوک انکار کر دیا اور کوئی بھی انہیں اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا اب دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوشش کرتے ہیں مگر ام الممنین راضی نہیں ہوئی پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ خواتین نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانے کی کوشش کی تو حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط رکھی اور وہ یہ کہ ایک کھڑکی ان کے لیے کھول دی جائے جہاں سے وہ اپنے محبوب شوہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت کرتی رہیں اور وہ کھڑکی کبھی بند بھی نہیں ہوگی چونہ انہوں نے یہ شرط رکھی تو سیدنا عمروین خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ شرط مان لی اور یہ وعدہ بھی کر لیا اور یہ وعدہ آج تک قائم ہے اور سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کے بعد چودہ سو سال بعد بھی یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے اس کھڑکی کے متعدد نام ہیں خوخہ حفظہ اور خوخہ حضرت عمر جنہیں امام سیوتی اور ابن کسیر نے بھی ذکر کیا ہے آج تک جو بھی مسجد نبوی کا متولی بنا ہے اس نے اس کھڑکی کی دیکھ بھال کی اور اس وقت سے لے کر آج تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعدہ بھی پورا کیا یہ کبھی بن رہی ہوئی اور الحمدللہ آج بھی اپنی سکرین پر آپ یہ خوبصورت اور مبارک کھڑکی کھلی ہوئی دیکھ رہے ہیں تو یہ تاریخی یادگار ہے یہ سب سے شاندار وعدہ ہے یہ بڑا زبردست اور طبیل وعدہ ہے جو آج تک پورا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک اسی طرح سے جاری رہے گا دنیا بر سے جو ظاہرین جاتے ہیں ان کی نظر اس کھڑکی پر نہیں جاتے اس لئے اگر آپ مدینہ منورہ جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلات و سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس مبارک کھڑکی کی بھی ضرور زیارت کریں اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشق رسول ہے اس کی یاد بھی تازہ کریں اور اپنے لئے اور تمام امت مسلمہ کے لئے بھی دعا کریں میں تمام لوگوں سے دعا کی گزارش بھی کرتا ہوں اور ساتھ میں میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ نہیں دیکھا جنہوں نے مسجد حرام نہیں دیکھی جنہوں نے مسجد نبی نہیں دیکھی اقل علیہ السلام کے مبارک تاریخی مقامات نہیں دیکھے مسجد نبی کے تاریخی مقامات نہیں دیکھے اللہ پاک تمام ہمارے ویڈیو دیکھنے والوں کو ویڈیو شیئر کرنے والوں کو ماتھے کی آنکھوں سے مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے حج کی سعادت نصیب فرمائے عمرے کی سعادت نصیب فرمائے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ